پتال کو گیا تھا وہاں پر اپرا تفریق آلم تھا اور خون کی ضرورت تھی تو کسی ڈاکٹر نے آواز لگائی کہ کیا کسی کا بلڈ گروپ او پوزیٹیو ہے تو میں نے کہا میرا ہے تو بولے آئیے میلے صاحب آپ خون دیجئے اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس دن ایک نہیں بلکہ پندرہ باٹل خون گیا تھا اور ہوا کیا خون بھی جیٹا تھا اور اپنے ہاتھ سے وہ باٹل پہ لے کر بھاگتا تھا جہاں پر آپریشن فیٹر میں بچوں کا آپریشن ہو رہا تھا سنی اس کی یہ بات ارے یار یہ ویڈیو یہ ویڈیو کل مجھے کسی نے بھیجا رہا ہے بڑا جہل آ دی ہے بہت ہی جہل آ دی ہے اس کو صحیح نام دیا ہے جہل اے آسم اس ویڈیو کو فریم بائی فریم سنتے ہیں فریم بائی فریم ٹھیک اور آپ لوگوں کو یہ پتہ لگنا ہے کہ اس میں سب سے بڑی کومیڈی اور سب سے بڑی جہلیت اس جہل آسم نے کہاں کی ہے سنو سنتے ہیں ہر سے سنتے ہیں چلیے تو ایک اس نے بولا کہ میں وہاں پہنچا وہاں پہ افرا تفریقہ ماحول تھا داکٹر نے او پوزٹی بلڈ کیلئے بولا میں نے اپنا ہاتھ اٹھا ہے میں بلڈ دینے گیا یہاں تک تو ٹھیک ہے ٹھیک اب آگے چلتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس دن آہا اب دیکھنے والی یہ ہے کہ اس نے اللہ رسول کی بات کرتے ہوئے یہ بات بولی ہے اس میں شہادت اللہ کی ہے گواہی اللہ کی دیر آئی یہ آدمی یہ دو کوڑی کا آدمی یہ دو ٹکے کا آدمی جو اللہ رسول کے نام پر ووٹ مانگتا ہے اور اللہ رسول کے نام پر بھی یہ بات بیان دے رہا ہے اپنے یہ کمین یہ بزات ٹھیک اب سن اب اللہ کے نام پر ہی کیا بولا ہے اب ہم لوگ اس کو پھر سے سنتے ہیں ایک نہیں بلکہ پندرہ باطل خون دیا سنا اللہ کی شہادت اللہ کی گواہی دیتے ہو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پندرہ یونٹ خون دیا پندرہ یونٹ ٹھیک اب آگے سنتے ہیں سنا یہ جس نے پیچھے سے ما شاء اللہ بولا اور تعلیہ بجائیں یہ وہی اس جاہلِ آزم کے دلال ہیں وہی اس جاہلِ آزم کے چمچے ہیں جو الگ الگ جا کے الگ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں جو میری فوس فیس بک پر آکے مجھ کو گالیاں دیتے ہیں یہی ان کی اوقات ہے یہی ان کی نسل ہے یہی اس گلی اور گندی نالی کے یہ کلے ہیں ان کی مانسکتہ گندی نالی کی ہے یہ گند ہیں یہ سماج پہ گند ہیں یہ دیش پہ گند ہیں یہ سماج پہ بوجھ ہیں یہ دیش پہ بوجھ ہیں یہی جو پیچھے سے چلایا ما شاء اللہ اور تعلیہ بجائی یہی لوگ یہی سوشل میڈیا پر آکے گالیاں دیتے ہیں اسی گند کی بات کرتا ہوں میں ٹھیک یہ ایک کمیڈی اب آگے چلتے ہیں خون بھی جیتا تھا اور اپنے ہاتھ سے وہ باٹل کو لے کر بھاگتا تھا جہاں پر آپریشن تھیٹر میں بچوں کا آپریشن ہو رہا تھا اب یہ کمیڈی یہ جب بلڈ لے رہا تھا تو بلڈ جیسی نکلتا تھا یہ باٹل چھینتا تھا اور یہ بھاگ کے اس بچے کی وہاں جاتا تھا جہاں بچے کو بلڈ چڑھ رہا ہے یہ بولا ہے یہ آدمی اس کو جاہلِ آزم اس کو جاہلِ آزم اگر ہم کہتے ہیں تو اس کی بڑی ہم عزت رکھتے ہیں اس کمین کو اس بدزات کو جو اللہ رسول کا نام لے کے ووٹ مانگتا ہے اللہ رسول کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے کفر ہے یہ کفر ہے یہ منافق ہے یہ ٹھیک اللہ رسول کا نام بول کے بولا ہے بلڈ نکل لائے بھاگتا تھا بوتل لے کے اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جب بلڈ نکلنے کے بعد کیا بوتل چھین کے بھاگ کے بلڈ چڑھا دو گے کیا بلڈ کا بلڈ کا کوئی پروسس نہیں ہوتا بلڈ چڑھنے کا ہاں یہ بولا ہے اس جاہل کے حساب سے جتنے پندرہ بچے تھے جو بلڈ تھا وہ پوزٹیف تھا یہ ہے جاہل ٹھیک تو اس ویڈیو کو شیئر کرو یہ بتانے کے لیے کتنا بڑا جاہل بھی ہے اور کتنا بڑا کفر ہے اور کتنا بڑا منافق ہے جو اللہ رسول کی بات بول کے اتنی جہلت کی بات کر رہا ہے اب دو گالی بیٹا ہم تمہارے اندر گھس کے انگڑائی لے لیں گے تم دو گالی ہم وسیم رضوی نہیں ہیں تو چلے جائیں گے ہم یہاں رہ کے تمہارے اندر انگڑائی لیں گے اور چٹکا دیں گے تم لوگوں کو ہم برشتر جاہلیا جاہلِ آزم کے دلالوں تمہیں ہم چٹکا دیں گے اندر سے جہن وندہ ماترم خدا حافظ اور ہندو بھائیوں کبھی سوچنا بھی مت کیسے ایکٹنگ بڑی اچھی کرتا ہوں میں مان گئے سوچنا بھی مت کہ رضوان احمد کسی ڈر یا کسی لالچ کی وجہ سے اپنی ڈگر سے اپنے مارک سے ہٹ جائے گا ان جاہلوں کے اندر گھس کے چٹکا نہ دیا ان کو تو میں اپنے باپ کی اولاد نہیں جہن وندہ